اگر آپ ایک کمرے میں بند ہو گئے اور آپ کو دو چیزوں میں سے ایک چننا پڑے پہلا زہریلا سامپ دوسرا ٹاکسک انسان تو ان دونوں میں سے آپ کس کو چنو گے پوڈکاسٹ کو یہاں پر پاست کرو اور ایک بار سوچو بہت ہی سادہ ڈیپ لرننگ اس کے پیچھے آچہ رچانک کیا جو کی مانوی اتحاس کے سب سے امدہ وقتی میں سے ایک جانے جاتے ہیں ان کی کوٹ نتی نے بہت لوگ کے زندگی بدلی ہے اور ایک سامنے ایک چھوٹے سے بچے کو پورا سمراجی کا مالک بنا دیا جو کی تھے چندرگپت موریا تو چلو پھر انہی کے بک جو کی کمال کی چانک کے نتی ہے اس کے ٹاپ فائب لرننگز دیکھتے ہیں جو آپ کی لائف میں چاہے آپ کریئر میں ہو ریلیشنشپ میں ہو فیاملی میں ہو بزنس بنا رہے ہو ہر جگہ ریلیونٹ ہے آج بھی ایوین ہزاروں سال بعد تو میں نے ایک سوال پوچھا تھا آپ سے پوڈکاست کے شروع میں اس پر آچارے چانک کیا ہمیشہ بولتے ہیں that juice poisonous snake پر وہ سامنے کو کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کمرے میں بند ہو اور اگر سامنے آپ کو کٹے گا سامنے آپ کو چبھی کٹے گا ایک بار کٹے گا اپنے بچاؤں میں کٹے گا کیونکہ اس کو بچنا ہے لیکن ایک زہریلا انسان جو کہ ٹاکسک انسان ہے جس نے اپنے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا جس نے اپنی زندگی میں کچھ بڑا نہیں کیا وہ یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ آپ بھی کچھ بڑا حاصل کرو وہ یہ چاہی نہیں سکتا کہ اس نے کچھ زندگی میں کچھ یونیک کام کر کے دکھایا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کرو تو آپ کو رہ رہ کڑسے گا آپ کی ٹانک ہی چاہیے کرے گا آپ کو بولے گا کیوں کر رہا ہے کیا رکھائیں سب میں بہت طریقے سب کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یہی تھی اس کے لرننگ that always choose the poisonous snake which means کہ یہاں پر سنیک کو اس سے کمپیر کیا جا رہا ہے کہ کوئی tough circumstances آپ کو چننے کو ملے تو اس کو چن لو آپ کو پتھا کہ ایک بار وہ دکھ دے گا تھوڑا تھوڑا وہ دکھ دے گا لیکن جو اس کا سکھ ہوگا وہ آپ جانتے ہو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے اس لئے بولتے بھی کہ محنت خوب کرو لرننگ نمبر دو میرا ایک دوست تھا اس کی ایک گرل فرن تھی میرا جو دوست تھا اس کا بھی ایک دوست تھا اس سے وہ اپنی ساری دل کی باتیں کہتا تھا وہ اس کو اپنا بہت اچھا دوست مانتا تھا ایون اپنے گرل فرن کے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے پرسنل لائف کے بارے میں سب کچھ وہ بتاتا تھا لیکن آپ جانتے ہو کہ آنکھ بند کر کے بھاروسہ کبھی نہیں کرنا چاہیے تو میرے اس دوست نے اپنے دوست پر آنکھ بند کر کے بھاروسہ کر لیا لیکن وہ انسان دھوکے باس نکلا جو میرے دوست کا دوست تھا وہ اپنے سرکل میں جا کے سب کو بتانے لگا کہ کیسے ان دونوں کی پرسنل لائف چل رہی ہے جو بھی میرا دوست اس سے شیئر کرتا تھا اور اپنے گرل فرن کے بارے میں وہ سب کچھ وہ بتا رہا ہے کہ دونوں کیسے لڑتے ہیں دونوں کیسے پاس آتے ہیں اپنے پرسنل مومنٹ سپنڈ کرتے ہیں اور یہ چب بات میرے دوست کی گرل فرن کو پتا چلا تو اس کو بہت ہٹ ہوا اس کو میرے دوست سے بہت پرابلم ہوئی کہ تم نے اسے باتیں شیئر ہی کیوں کی ہماری پرسنل لائف ہے ہمارے پرسنل چیزیں ہیں کیوں شیئر کرنا کسی سے بھی پر میں دوست تو بس ایک سیدھے بیکتی کی طرح جا کر بتا دیتا تھا اس کو لکھتا تھا کہ اس کا وہ بہت کلوز فرینڈ ہے تو کیا ہی بولے گا لیکن لرننگ یہاں پر چانک کہ یہ کہتے ہیں never ever share your deepest secrets کتنے بھی آپ کا من کرے کتنا بھی من کرے کبھی بھی اپنے deep secrets dark secrets کبھی کسی کو share مت کرو چاہے وہ آپ کا bank balance ہو چاہے وہ آپ کے career goals ہو چاہے وہ آپ کا personal relationship ہو family کے ساتھ papa کے ساتھ mammy کے ساتھ مانا آپ کی life میں personal تناؤ چل رہے ہیں آپ بہت بڑے فج سے گزر رہے ہو سب کے آگے مت رو جا کر select the right people only ورنہ secrets کا بہت غلط لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے خلافی use کیا جا سکتا ہے تو میرے دوست کا فی break up بھی ہو گیا اور یہی reason تھا تو یہ میں نے سوچا کہ مجھے بولنا تو نہیں چاہیے اور میں اس دوست کا نام disclose نہیں کروں گا پر میں آپ کو ایک idea دے رہا ہوں کبھی بھی سب کے آگے اپنی رونا ہے اپنا problem اپنی چیزیں مت روئیں کیونکہ یہ کہاوت بھی ہے کی ستر پرسن لوگ کو فرق نہیں پڑتا اور تیس پرسن خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس problem ہے so make sure learning number three learning number three جب میں اپنے ویٹک کے first year میں تھا بہت اچھا وقت بیٹھ رہا تھا سب کا ہوتا ہے کھانا پینا مزے کرنا جم جانا تھوڑی بہت پڑھائی کرنا bike ride کرنا everything was shorted اچھا سا زندگی جا رکھا تھا and اس وقت ایک بات ہے کہ میرے کلاس میں ایک لڑکا تھا جھارکھن کا تھا چھوٹے شہر کا تھا جھارکھن سے بہت سیدھا تھا sweet simple تھا کام کرتا تھا پڑھائی کرتا تھا وزروب پہ چلا جاتا تھا لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ دنیا میں تھوڑی سی تو کوٹ نیتی چاہیے ہوتی ہے بکاوز ہم اچھے ہیں پر ضروری نہیں کہ ہم جن سے مل رہے ہیں جن سے اٹھ رہے ہیں جن کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں سب ہماری طرح ہی اچھا سوچتے ہوں تو مجھے اس کے لئے برا لگتا تھا میں نے اس کو جا کر سمجھایا کہ مت کرو کہ تھوڑا سپنا پر کام کرو بھی تھوڑا سپنا دیکھو میں جانتا ہوں تم اچھے انسان اچھے لڑکے ہو بڑ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اچھا پرن کا کوئی فائدہ اٹھا لے تو وہ مجھ پہ ہی گصہ ہو گیا اور ایون بہت سارے دوستوں پہ گصہ ہو گیا جو بھی اس کو سمجھانے ہی کوشش کرتے تھے وہ بولتا تھا نہیں بھی ٹھیک ہو میں ایسا ہی ہوں میں کسی کو وہ نہیں کر سکتا میں کسی کو پرابلم کریٹ نہیں کر سکتا اور اس طرح وہ جی رہا تھا بہت لوگ اس کو بولی کرتے تھے بہت لوگ اس کو مزی لیتے تھے بہت زیادہ اس کا مزی لیتے تھے جو مجھے برا لگتا تھا اور کچھ بچے ہوتے ہیں کلاس کے آپ جانتے ہو جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بہت مزی لیتے تھے اس کے ساتھ کبھی پینٹ پہ چوک لگاتے نہ کبھی ٹیچر کیا کہ اس کو فساد نہ کسی کام میں وہ روتا بھی تھا میں کوئی یاد ہے پھر ایک بار کی بات ہے ہمارے کلاس میں ایک سوفٹ سکل ٹرینر ہے بہت ہی کمال کی ٹیچر تھے جو آج تک میری لائف میں کافی دیپ انفلینس جنہوں نے چھوڑا ہے جنہوں نے لائف کے بارے ہم بہت کچھ بتایا apart from academics پہلے مجھے لگتا تھا کہ صرف لائف میں engineering ہی ہوتی ہے اور you know mechanical civility ہوتا ہے بڑt انہوں نے مجھے بتایا کہ لائف میں negotiation interview skills you know empathy show کرنا kindness رکھنا یہ سب چیزیں کتنی important ہوتی ہے تو جب ایک دن وہ کلاس لے رہے تھے تو وہ لڑکا بھی تھا کلاس میں تو انہوں نے بتایا کہ اچارے چانہ کے کہتے تھے انہوں نے یہ word خود use کیا اچارے چانہ کے کہتے تھے کہ جنگل میں سیدھے پیڑ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں اور تیرے میرے پیڑ کو کاٹنے کے لیے بہت محنت لگتی تو شاید پہلے لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو تو زندگی میں یاد رکھنا کہ آپ اچھے ہو یہ بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے سیدھے پر کا کوئی فائدہ اٹھا لے کیونکہ پھر آپ ایک سیدھے انسان نہیں آپ بے فکوف میں گاؤنٹ ہو رہے ہیں ایک سیدھا اور سچا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے سٹینڈ لیتا ہے جو اگر اس کے ساتھ برا ہوتا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو he will take سٹینڈ فور ہم اور ہر سل ایسا نہیں کہ میں تو یہ ہی ہوں میرے ساتھ جو بھی ہو جائے تو یہی یاد رکھنا کہ سیدھا ہونا ٹھیک ہے پر اتینت سیدھا ہونا آپ کے لئے گاؤں تک ہو سکتا ہے اور جب یہ لرننگ اس نے سیکھا تو اس کو سمجھ میں آئے کہ ہاں میں گلتی تو کر رہا ہوں کیونکہ اس سمجھ میں کسی آتھورٹی نے اس سے بات کی پھر اس کے بعد تو یہ لڑکا کچھ زیادہ ہی ٹیڑا ہو گیا آج ادھر میں اس سے ملا تھا میں نے کہاں کافی ٹیڑا ہو گیا میں نے بولا یہ ٹیڑا نہیں ہونا تھا تمہیں اینیمی کو پوری طرح ختم کر دو کوئی موقع مت چھوڑنا بھارت کے ویری ادھا پرتفیرات چوہان ہم سب جانتے ہیں کتنے ویری ادھا تھے کتنے بڑی بڑی سلطنت کو اپنے پیروں میں چھکایا تھا پر محمد گھوری کے آگے ایک بڑی گلتی انہوں نے کر دی کہ اپنے دشمن کو جانے دیا وہ تو مہانتہ کے وش میں ایسا انہوں نے کیا بھر محمد گھوری چیز کو جانتا تھا کہ اپنے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے اور اس نے کوٹ نیتی کر کے پرتفیرات چوہان کو بری طرح فسا لیا تو چانکہ یاد دلاتے ہیں کہ کبھی بھی دشمن کو کبھی مت چھوڑنا اسی طرح یاد دلاتے ہیں چانکہ کہ debt is like an enemy debt مطلب قرض کبھی بھی زندگی میں آپ کے پاس قرض ہے کسی بھی طرح کا قرض خاص کر چانکہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں پیسو کے معاملے میں monitory terms کی آپ کے پاس اگر قرض ہے تو سب سے پہلے قرض کو چکا ہے سب سے پہلے قرض کو چکا ہے دس روپے ہیں دس ہزار ہے دس لاکھ ہے ایک کروڑ ہے جو بھی ہے کیونکہ قرض آپ کے دماغ کی شانتی کو چھینکے رکھتا ہے آپ کچھ بھی اچھا کرنے جاؤ گے آپ سوچو گے مجھے ایمائی بھرنا ہے مجھے پہلے سب پیمنٹ کرنا ہے مجھے پہلے یہ کرنا ہے شب تک آپ قرض فری نہیں رہو گے آپ کا دماغ شانت نہیں ہو سکتا ہے اور سوچو کتنی بڑی comparison کر دی قرض کو سیدھا آپ نے سب سے بڑے دشمن کو بول دیا کہ دشمن سے compare کرو کہ جتنا خطرناک آپ کا دشمن ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک آپ کا قرض ہوتا ہے آپ کچھ بھی زندگی میں کماؤ گے کچھ بھی بناو گے کچھ بھی salary اٹھاؤ گے آپ کے دماغ کے پہلا کیا ہوگا پتا ہے مجھے اس کو پیسے دینا ہے مجھے یہ دینا ہے مجھے وہ کرنا ہے سب سے پہلے کرس چکا ہوتا کہ اپنے پیسوں کو اپنے success کو آپ own کرو آپ enjoy کرو learning number 5 ایک بہت ہی گریب بھڑ کا لڑکا تھا بہت زیادہ گریب اور یہ بات تھی بھارت کے آزادی کے وقت کی بہت زیادہ وہ struggle کر رہا تھا بیچارہ جیسے تیسے street light کی نیچے پڑھ لیتا تھا جیسے تیسے اپنے سکشاہ complete کی پھر تھوڑا وہ پیسے کھانے لگا خود پر dependent ہو کے تو پیسے جوڑ جوڑ کر جوڑ جوڑ کر جلا گیا لنڈن school of economics میں بکوز پڑھنے میں بہت شاتیر تھا وہ جانتا تھا کہ ایک زندگی ملی ہے اچھا کرنا ہے لنڈن school of economics سے پیش ڈی کرنے کے بعد بھارت لوٹتا ہے اور بھارت کی کہانی کا بدل کر رکھ دیتا ہے پہلے لوگ اس کو کوئی value نہیں کرتے تھے کیونکہ اس وقت دلیت سماج کی بھارتی ہے انہوں ویوستہ میں کوئی عزت نہیں تھی ان کو پیر کا بلکل دھول سمجھا جاتا تھا ان کو بولا جاتا تھا کہ یہ تو دلیت سے ہیں یہ تو نالہ صاف کرتے ہیں یہ تو نوکر جا کر ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس لڑکے کے اندر آگ تھی کہ کچھ تو میں کروں گا اپنے سماج کے لیے وہ لڑکا جب بہت زیادہ پڑھ کے پر اتنی اتنی ساری ڈگریہ پی ایس ڈی تنے سارے کرنے کے بعد بھارت لوٹتا ہے بہت ہی پاورفول انسان بن کے نکل کر آتا ہے اور پتہ ہے وہ کون ہے آپ سمجھ گئے ہوگے بابا بھی راو امبیت کر جی میں ان کی جیونی کے بارے بات کر رہا ہوں اتنا اچھا اور انہوں نے کیا پھر اس کے بعد انہوں نے دلیت کے لیے جو فائٹ کی آپ کو پتہ ہے آج بھی دلیت ان کو بھگوان مانتے ہیں انہوں نے مہیلاؤں کے پروٹیکشن کے لیے بہت ساری باتیں کی انہوں نے سمویدان میں بہت بڑا کانٹریبوشن کی ہم سب جانتے ہیں پر اس میں لڑنی کیا دیتے ہیں چانہ کیا چانہ کیا کہتے ہیں ایک انسان اپنے جنم سے مہان نہیں بنتا ایک انسان اپنے کرم سے مہان بنتا ہے ایک انسان کی جاتی اس پر تھوپی جاتی ہے بکوز اس کو نہیں پتا کہ اس کے اس جات میں کس دیش میں کس کل میں پیدا ہوگا اس کو کچھ نہیں پتا لیکن اپنے قسمت لکھنے کا ساحس اس کی ہاتھوں میں پوری طریقے سے ہوتا ہے وہ اس کی ہاتھوں سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے بھگوان بھی نہیں اسی لیے چانہ کیا دلاتے ہیں کہ اب جہاں پیدا ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کیسی کہانی کیسی لکیرے لکھتے ہیں یہ سارا چیز آپ کا ڈیسائیڈ کرتی ہیں so work for your karma not you know stuck with your past اور جات تو یہ تھے پانچ amazing learnings اس کتاب کے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ میں نے best پانچ تو اٹھا لیا لیکن آپ کو اور اچھے سے پڑھنا تو ایک پر جا کے ضرور پڑھے easy read ہے beginners پر try کر سکتے ہیں اگر آپ کو podcast ہمارے دمدار لگتے ہیں life engine لگتے ہیں storytelling سے اچھے لگتے ہیں تو ہمیں support کرنے کے لئے like کرنا تاکہ اس سے اتصاب بڑھتا ہے youtube ویڈیو کو forward کرتا ہے یا پھر podcast سن رہے ہو تو you know وہاں بھی forward ہوتا ہے notification یعنی گھنٹے کو press کر دینا جس سے کہ اگلی بار آپ کس ویڈیو یا podcast ہے سب سے پہلے آپ کو بتا چلے share کرنا نہ بھولے بہت powerful چیزیں میں ہر ویگ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ایسی amazing کتاب کوئی نہ کوئی پک کر کے best learnings نہ ہوں تو اگلی ہفتے ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنے دھیان رکھنا ARK logging out